اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ایڈوکیٹ عابد حسین اور آج ہم بات کریں گے ریونڈ محل پر آفت ٹوٹ پڑی نواز شریف کے پانچ چالی شیر ہو گئے دھیر اس کی تفصیل کیا ہے عدالت نے کیسے سارا کام تمام کر دیا اس کی تفصیل کو آپ کے سامنے رکھوں گا اور ہم بات کریں گے کہ آئی ایم ایف کی پاکستان پر ڈالروں کی جو آج بارش ہوئی ہے اس کی کیا ڈیٹیل ہے اس کو بھی آج کے وی لاغ میں ڈسکس کریں گے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں اور آپ کے کوئی سوالات ہوتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں آپ اپنے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں آئی ایم ایف کے اس پرگرام کی یقیناً ماضی میں جتنی بھی حکومتیں رہی ہیں انہوں نے آئی ایم ایف سے اتنے کرزے لیے کہ پاکستان اس کرزوں کی دلدل میں اتنا پھنستا گیا کہ اسے نکالنا ہی مشکل ہو گیا جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی عمران خان نے چارج سنب اس کے بعد سے دوست ممالک سے رابطے شروع کیے گئے خاص طور پر سعودی عربیا نے اس وقت جو ہے وہ پاکستان کو ایک کندھا دیا چائنا نے جو ہے وہ بڑا سپورٹ کیا ٹرکی نے سپورٹ کیا قطر نے دبائی نے سب نے جس جس ممالک سے تعلقات تھے پاکستان کے دوستانہ تعلقات ان لوگوں نے ایسے جو سوفٹ لون جسے کہا جاتا ہے اور انٹرسٹ فری لون انٹرسٹ فری تو آج کے دور میں کوئی ملک بھی شاید ہی دیتا ہو لیکن سوفٹ لون جو ہے وہ پاکستان کو دیئے گئے جو کے بعد میں پاکستان نے ان ممالک کو واپس بھی کرنے تھے اور کیے بھی صحیح میں آپ کو ڈیٹیل بتا دیتا ہوں جو سعودی عربیا کا قرضہ تھا اس میں تین بلین ڈالر کا یہ سوفٹ لون تھا انویسمنٹ کے علاوہ اس کا ایک بلین ڈالر پہلے ہی انہوں نے ادا کر دیا دوہزار بیس میں دوسرا جو ایک بلین ڈالر تھا وہ نومبر دسمبر میں وہ قسط ادا کی گئی اور اب ایک بلین ڈالر اسی جنوری میں جو ہے وہ دوہزار اکیس میں ادا کر دیا گیا میں آپ کو بتا دوں آئی ایم ایف کے قرضوں کو جو ہے وہ پاکستان کسی حد تک کم کرنے میں کامیاب ہوا اور ایف ای ٹی ایف میں جس میں پاکستان نواز شریف کے دور میں گری لسٹ میں آ گیا تھا اور آئے دن انڈیا کی بھارت کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ پاکستان کسی نہ کسی طرح آنے والے ایف ای ٹی ایف کے اجلاس میں جو ہے وہ پاکستان گری لسٹ سے بلیک لسٹ میں چلا جائے لیکن اس کو موں کی کھانی پڑی اور پاکستان آخر کار گری لسٹ سے بھی نکلتا ہ ہوا نظر آ رہا ہے اور ایف ای ٹی ایف میں نمائی پیش رفت کی وجہ سے رواں مالی سال میں ایک سے پانچ فیصد تک معاشی بہتری کی وجہ سے آج آئی ایم ایف نے پاکستان کے ساتھ جو مذاکرات تھے جائزہ امور پر یہ مذاکرات آج مکمل ہوئے ہیں اور میں آپ کو یہ خوشخبری دے دوں کہ چھے ارب ڈالر کے قرض کا جو پرگرام تھا وہ تھرٹی نائن منت پر محیط یہ چھے ارب ڈالر کا جو پرگرام تھا اس کی منظوری دی گئی ہے اس کی ایشویس کی گ ہے اور ای ایم ایف نے ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسیلٹی جو ہوتا ہے اس کے تحت پاکستان کو یہ کردہ پروائیڈ کرے گا اور دوسرے سے پانچویں جہزے کے امور اس طرح آج جو ہے وہ نمٹا دیے گئے اس میں میں آپ کو بتا دوں پانچ سو ملین ڈالرز کی انسٹالمنٹس ایشو جو جن کی راہ میں پہلے رکاورت تھا ایف ای ٹی ایف اور باقی معاملات دیگر ٹیکنیکل گراؤنڈز ہیں جن کی بیسس پر جو ہے وہ پاکستان کو ہمیشہ ای ا ایف سے جو ہے وہ مشکلات کا سامنا رہتا تھا اب ویسا نہیں ہے اور اس کے راہ میں جتنی بھی رکاورتیں تھیں ان کو ختم کر دیا گیا اور اس حوالے سے جو انسٹالمنٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ایمون کی پانچ سو ملین ڈالرز کی اس کی راہ جو ہے وہ اب ہموار ہو گئی ہے اب ہم آ جاتے ہیں آج کے مین ٹاپک کے جانب اور وہ ہے کہ کیسے ریون محل پر جو ہے وہ آفر ٹوٹ پڑی میں آپ کو بتا دوں جتنی بھی خاص طور پر نواز خاندان ہو یا پھر زرداری خاندان ہو ان کے ادوار میں ان لوگوں نے جو ہے وہ بینکوں سے کرزے نہ صرف خود نکلوا ہے بلکہ اپنے رشتداروں کے نام پر اور اپنے لوگوں کے نام پر ان کو جو ہے وہ یہ فیسیلٹی پروائیٹ کی کہ ان کو یہ کرزے جو ہے وہ پروائیٹ کیے گئے اور جب ان کو کرزے دیے جا رہے تو تو ان لوگوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا ان کے ریلیٹیوز نے رشتداروں نے یہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کو واپس بھی کرنا پڑ سکتا ہے اور یہی حال ہوا نواز شریف کے ان پانچ لوگوں کا جن لوگوں نے یہ کرز لیے اگرچہ یہ کرزے نامونی کا استعمال ہوا لیکن یہ اصل کرزے جو تھے وہ کشمیر شیگر میلز اور اتفاق شیگر میلز کی میں آپ کو ایمونٹ بتا دوں سات سو میلین کا یہ کرزہ لیا گیا اور بعد میں اسے معاف کرانے کی غرض سے جو ہے وہ بینکیں بینکوں سے اسے جو ہے وہ ریلیف لینا پڑا اور اسے معاف کرنے کی کوشش کی گئی لیکن کسی کو کیا پتا تھا نواز شریف کے حکومت پھر ختم ہوتی ہے اس کے بعد یہ معاملہ بینکنگ کورٹ میں جاتا ہے اور یقینا یہ ایک سیپریٹ کورٹس ہیں جو کہ بینکوں کے معاملات اور جتنی بھی ٹرانزیکشن سے ریلیٹڈ معاملات ہوتے ہیں ان کو دیکھتی ہیں وہاں پہ بینکنگ کورٹ میں یہ فیصلہ آتا ہے کہ ایسا کرزہ ادا نہ کرنے والوں پر ان پانچ افراد پر فرد جرم بالاخر آج جو ہے وہ آیت کر دی جاتی ہے اور اب یہ شخص جو ہے وہ مرزم سے مجرم بن کر سامنے آتے ہیں یقینا یہ نواز شریف خاندان کے لیے مریم نواز کے لیے ایک انتہائی پرشان کن صورتحال ہے جن لوگوں کو انہوں نے نوازنے کی کوشش کی تھی اور ان لوگوں کے سہارے انہوں نے یہ یہ کرزہ اگرچہ یہ پانچ لوگ تو ایک قسم کے گلو بٹ اور ٹاؤڈز ہوتے ہیں جو کہ فرانٹ مین کے طور پر استعمال ہو رہے ہوتے ہیں حقیقت پر مبنی بات یہ ہے کہ یہ لوگ یہ کرزہ بھی اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں اپنے بزنسز کے لیے استعمال کرتے ہیں اپنی امپائرز پوری دنیا میں کھڑی کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اپنی انویسمنٹس کو انکریز کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں حقیقت یہ ہوتی ہے لیکن استعمال وہ شخص ہوتے ہیں جن کے نام پہ اکاؤنٹس کھلتے ہیں جن پہ نام پہ یہ کرزے جو ہے وہ ایشو ہوتے ہیں اور بل آخر جواب ان پانچ لوگوں کو دینا پڑے گا جن لوگوں نے جو ہے وہ یہ کرزے جن کے نام پہ یہ لیے گئے اور پھر جو ہے وہ راستہ توڑ تک اگر جو ہے وہ یہ جائے گا معاملہ تو نام یقیناً نواز شریف اور مریم نواز کا بھی آئے گا یہ صورتحال صرف نون لیگ تک محدود نہیں بلکہ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بھی اپنے لوگوں کو کیسے نوازہ خاص طور پر یوسف رزا گلانی کا جب دور تھا اس وقت جو ہے وہ جتنے بھی گفت دیے جاتے تھے اور دوسرے ممالک سے جو آہ شاہی خاندان آتے تھے یا جنہیں جو ہے وہ دوسرے ممالک سے جو ہمپلہ جو آتے تھے عددار ان کے ہاں سے جتنی بھی ان کو جو ہے وہ چیزیں ملتی تھیں یہ ساری چیزیں یہ آپس میں بندر بانٹ کر لیتے تھے اور قومی خزانے میں کچھ بھی جمع نہیں ہوتا تھا اور اس پر بالاخر ان کو جواب دے نہیں پڑا جیسے ایک ہار کا معاملہ تھا ترکش جو خاندان آیا تھا انہوں نے یوسف رزا گلانی کو دیا اس کو جو ہے وہ یوسف رزا گلانی نے اگرچہ وہ قومی ایک اساسہ تھا لیکن جو یوسف رزا گلانی ہیں انہوں نے اسے ذاتی پرپس کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی گئی اسی طرح نواز خاندان کو بھی جتنے بھی چیزیں ملی انہوں نے اپنے لیے استعمال کی نہ کہ پاکستان کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی گئی اور نہ ہی قومی خزانے میں کوئی ایسی چیز جمع کرائی گئی ان کرزوں کی صورتحال کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے معاملات ہیں جن میں انہوں کے فرنٹ میں نے ان کے ملازمین کے نام پہ ہاں پہ کھلتے تھے اور ایسے لوگ جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا جو بچارے مزدوری یا ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے نام پہ بینک میں لاکھوں عربوں کی کروڑوں کی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہوتی ہیں اور انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ ان کے نام پہ ان کے آئی ڈی کائٹ پہ یہ اکاؤنٹس کھل چکے ہیں اور وہ لوگ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں جب بل آخر ایف بی آر کا جب ان کو نوٹس جاتا ہے جب ٹیکس ڈپارٹمنٹ ان کو نوٹس بھیجتا ہے کہ آپ کے نام پہ اتنی بڑی بڑی ہیوی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں اس یئرز میں آپ نے اس کا کوئی نا ٹیکس فائل کیا ہے تو جب آڈٹ اس چیز کا کھلتا ہے چیزیں سامنے آتی ہیں ان لوگوں کو انفارم جاتے ہیں تو وہ حق کا بکہ رہ جاتے ہیں کہ ہم نے تو ایسا کچھ کیا ہی نہیں ہے ہماری تو انکم کا ذریعہ یہ ہے ہم کہاں سے لیں اتنی ہیوی ایمونٹس ہمارے اکاؤنٹس میں کہاں سے آ گئی تو پھر آخر پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ لوگ یا ان کے ریلیٹیو کہیں نہ کہیں ملازمین رہے ہوتے ہیں ان بادشاہوں کے ان وزیروں کے اور ان لوگوں کے جو کے پبلک آفس ہولڈر رہے ہوتے ہیں اور خاص طور پر وزیر اعظم آؤوسو وزیر آلہ آؤوسو گورنر آؤوسو ان ان کے ہاں جو ملازمین رہتے ہیں پھر یہی لوگ ان کو استعمال کرتے ہیں آج تک کے لیے اتنا ہی اللہ پاک آپ کا حمی و ناصر ہو پاکستان زندہ باد